موسیقی موسیقی اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر مریک توحید نماز روزہ حج اور زکاة ان میں جو روزہ ہے روزہ رمضان شریف کے جو تیس روزے رکھے جاتے ہیں وہ فرض ہیں یہ دین کی بنیاد میں سے ہیں روزہ کہتے کس کو کھانے پینے اور جمہ سے رکھ جانے کو روزہ کہتے ہیں لیکن کھانے پینے اور جمہ سے روزہ ہوتا ہے یہ بات سہی ہے لیکن صرف روزہ ہوتا ہے اصل میں اگر ہم کہیں کہ روزہ کیا ہے تو اصل میں روزہ جو ہے وہ نفس کو پوری طرح سے قابو میں کر لینا روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ماہ کے روزے فرض کیے ہیں اس میں بہت سی حکمتیں ہیں لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کچھ ہم جانتے بھی ہیں حکمتیں بہت سی ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا کی لیکن ان تمام مخلوقاتوں میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور وہ اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ تمام مخلوقات ان کو جو بھی قوتیں عطا فرمائی ہیں وہ اپنی ان قوتوں کا استعمال اسی حد تک کر سکتے ہیں جتنی ان کو عطا کی گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار قوتیں عطا فرمائی ہیں آج اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ بڑے بڑے کاموں کو سرانجام دے رہا ہے مثلا ہوای جہاز آسمانوں میں اڑا دیا اتنی وزنیلی ٹرینیں پٹنیوں پہ دوڑا دی اور ترہاں ترہاں کے کام جو کرتا ہے یہ ایسی طاقتیں عطا کی ہیں جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ اپنے لئے مکان نہیں بنا سکتا پانی سے بچنے کے لئے مکان نہیں بنا سکتا گرمی کا موسم ہے تو اس کے لئے کوئی ٹھنڈ کا انتظام نہیں کر سکتا لیکن انسان انسان کو ہم دیکھتے ہیں جب اس کو ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ گرمی پیدا کر لیتا جب اس کو گرمی لگتی ہے تو وہ اپنے گھروں کو ایسی سے ٹھنڈا کر لیتا بارش کا موسم ہوتا تو وہ اپنے لئے مکان تیار کر لیتا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے تو انسان کے اندر جو نفس عطا کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی حد نہیں وہ اپنے نفس کو کہیں بھی کتنا دوڑا سکتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قوت انسان کو زیادہ دی ہیں تو قوتیں دینے کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دیئے کہ تو اپنی قوتوں کا استعمال اس حد تک کر جتنے کی میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور یہ ہدایت ہمیں قرآن سے ملتی ہے اللہ کے پیغمبروں سے ملتی ہے تب ہی تو انسان انسان ہے کیوں جب کسی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے تو پھر اسی کے لئے ہدایتیں بھی ہوتی ہیں اسی لئے ہمارے لئے ہدایتیں آئیں تو اس میں جب ہمارے نفس کا کوئی حد نہیں ہے کہ ہم اس کو کتنا دوڑا سکتے ہیں کہاں تک پہنچا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نفس دیا ہے ساتھ میں ہدایت بھی دیئے کہ نہیں اپنے نفس کو ایسے نہیں چھٹا چھوڑ دینا جس طرح سے جانبر ہمارے جو گھوڑا ہے بیل ہے اس کو بینہ رسی کے چھوڑ دیا جائے کہ جہاں جائے جا سکتا ہے بلکہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں باندھ کے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو نفس ہے اس کو باندھنے کا بھی بتایا ہے اور ہدایت دیئے کہ اپنے نفس کا استعمال اتنا کرو جتنا میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں لیکن کوئی بھی جب کام ہم جب کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کی مشک ہو تو اگر نفس کو قابو میں کرنے کا اللہ نے ہدایت دی تو اس کو کرنا آسان نہیں ہے تو اس کی مشک بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مشک کے لئے ہمارے لئے ایک مہینے کے روزے فرد فرماتی ہے اور یہ ایک ماہ کے جو روزے ہوتے ہیں اس روزوں میں ہم اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی مشک کر لیتے ہیں پریکٹس کر لیتے ہیں کھانا ہمارے سامنے نہیں کھا رہے ہیں پانی ہمارے سامنے نہیں پی رہے ہیں دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے ہم ان کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور اپنے نفس کو قابو میں کی ہوئے ہیں جب ہمیں نفس کو قابو میں کرنے کی عادت ہو جائے گی تو پھر ہم کہیں بھی اپنے نفس کو قابو میں کر سکتے ہیں اور جب ہمارا نفس قابو میں ہو جاتا ہے تب ہم اللہ کے احکاموں کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اللہ کی ہدایتوں کو صحیح طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور لطف تو یہ ہے کہ نفس کو قابو میں کرنے کی مشک بھی ہے اور سادھ میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے روزیں فرض کی ہیں اور فرمایا کہ تمام طرح کے سواب تمہارے لیے بڑھا دی جاتے ہیں اس ماں رحمتیں لٹا دیتا اللہ تعالی برکتیں بھی لٹا دیتا ہے رحمتیں بھی لٹا رہا ہے برکتیں بھی لٹا رہا ہے سواب بھی عطا کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے نفس کو قابو میں کرنے کی پرکٹس بھی کرا دی لیکن جب ہم روزہ رکھیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ روزے کو ہم اخلاص کے ساتھ رکھیں روزہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے رکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں اس میں ہمارا دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ہم اپنے نفسوں کو قابو میں کرنے کی مشک کر رہے ہیں یا ہم اپنا ایک وقت کا کھانا بچا لے رہے ہیں یا روزہ رکھنے سے ہماری صحت اچھی ہو جائے گی پیٹ کا حازمہ صحیح ہو جائے گا یہ صحیح ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی آپ کا پیٹ کا حازمہ بھی صحیح ہو جائے گا آپ کا کھانا بھی بچ جائے یا جو بھی ہو جائے آپ کو جو بھی برکتیں مل جائیں رحمتیں مل جائیں لیکن ہمارا ارادہ خالص اور اصل یہ ہونا چاہیے کہ یہ روزہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے رکھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں اس میں خلوص ہونا چاہیے لیکن صحیح معنوں میں لوگ روزہ بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف کھانا پانی اور جمع اس سے رکھ جائیں ہمارا روزہ ایسا نہیں ہے بھائیو اصل میں ہمیں نفس کو قابو میں کر لینا ہی روزہ آئے اگر ہم اپنی نظروں کو ادھر ادھر بہکنے سے روکتے ہیں تو یہ ہماری آنکھوں کا روزہ برقرار رہتا ہے اگر ہم اپنی زبان کو گندی باتوں سے روکتے ہیں تو ہماری زبان کا روزہ برقرار رہتا ہے اگر ہم اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھوں کا روزہ برقرار رہتا ہے اور اگر ہم اپنے دل کو گناہوں کی باتوں سے گندی باتوں سے روکتے ہیں تو یہ ہمارے دل کا روزہ برقرار رہتا ہے غرض یہ کہ ہم اپنے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں تب سب کو برے کاموں سے روکتے ہیں اپنے نفس کو قابو مرکتے ہیں تو ہمارے پورے جسم کا صحیح روضہ ہوتا ہے میں اس کی آپ کو مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ جیسے ایک موٹر سائیکل آج ہمارے پاس ہے تو اگر موٹر سائیکل کے لیے تیل ضروری ہے اور اگر پہیوں میں ہوا ضروری ہے اگر اس میں تین چیزیں ضروری ہیں تو اس سے یہ بات ہم مان سکتے ہیں کہ ہماری موٹر سائیکل چلتی رہے گی رکے گی نہیں لیکن ہماری موٹر سائیکل کی وہ پوزیشن جو آپ چاہیں کہ یہ ایک خوبصورت موٹر سائیکل ہماری ہو جس کو لوگ دیکھ کر رغبت سے دیکھیں ایسی اگر ہم موٹر سائیکل دیکھیں گے تو پھر ہمارا اس کا انڈگیٹر بھی صحیح ہونا چاہیے اس کے تمام پرزے بھی صحیح ہونا چاہیے اس کا جو ہیڈ لائٹ ہے وہ بھی صحیح ہونا چاہیے تو چلنا اور چیز ہے لیکن اس کی خوبصورتی اس کی زینت اور چیز ہے تو ہم مانتے ہیں کہ جمع سے یا کھانا کھانے سے یا کچھ پینے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے بغیر ہمارا روزہ برقرار نہیں رہے گا اس کو ہم مانتے ہیں لیکن اگر ہم چاہیں تو صرف روزہ ہی رکھیں تب تو ان تین چیزوں سے رکھیں لیکن اگر ہم چاہیں روزہ بھی ہو اور وہ روزہ بھی کیسا ہو ہمارا چمچماتا ہوا زینت والا روزہ ہو تو پھر ہم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ برقرار رکھیں اپنی آنکھوں کو کوئی گناہ کی چیز دیکھنے سے روکیں اپنی زبان کو بھی گندے باتوں سے روکیں اپنے ہاتھوں کو بھی گناہوں کے کاموں سے روکیں اپنے پورے کے پورے نفس کو گناہوں سے روکیں تب ہمارا روزہ ایک ایسا روزہ ہوگا جو زینت والا روزہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کے رمضان اور روزے ایسے ہوں جو ہمارے نفس پوری طرح سے قابو میں ہو گناہوں سے ہم بچے ہوئے ہوں تب ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی برکتیں بھی ہوں گی اور ہمارا روزہ مقبول بھی ہوگا اللہ ہمارے اور آپ کے سب کے روزوں کو مقبول فرمائے آمین سنما آمین وآخرب آمین مبین مبین